اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اساس ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں مدن جندگی چینل آج کی ویڈیو اتنی زیادہ اسپیسل ہے کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھے گا کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے کی کچھ خواہش نسانیوں کے بارے میں چلے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا پیالہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے ایک بار دل سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے نمبر دو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا برطن سبحان اللہ ججاک اللہ نمبر تین یہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا مبارک جس میں ہمارے اکاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لوٹے میں پانی تناول فرماتے تھے تو ایک بار میرے ساتھ ساتھ بول دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ویبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا برطن مبارک سبحان اللہ نمبر پانچ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا گھر مبارک ایک بار دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے یہ آپ لوگ اس نشانی کا دیدار کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نمبر چھے یہ ہے ہمارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی صاحب جادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا صندوق مبارک سبحان اللہ نمبر ساتھ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا قدم مبارک ایک بار دل سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے نمبر آٹھ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب جادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فراق مبارک سبحان اللہ نمبر نو یہ ہے بدر کا میدان جہاں اسلام و کفر کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تشریف لے گئے تھے اندھر مسرکین ایک ہزار اور اندھر مسلمانوں کا لشکر تین سو تیرہ کا جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی نمبر دس یہ ہے جنگ احد کا میدان اس جنگ میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اس جنگ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے آج ہم نے ایسی چیز کا دیدار کرایا جس کو دیکھنے میں ہمیں پتہ نہیں کتنا زیادہ سواب مل جائے گا میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ فالتو کی ویڈیو بہت ہی زیادہ شیئر کرتے ہو جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کسی قریبی لوگوں کو ان ساری چیزوں کا دیدار کرائیں گے تو آپ سوچئے آپ کی وجہ سے ایک سخص بھی اس کا دیدار کر لے گا تو اس کو کتنا زیادہ سکون ملے گا اور آپ کو بھی کتنا زیادہ سکون مل جائے گا جندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے ہم ریال میں اس کو دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں تو دنیا میں آیا ہے تو اس چیز کا دیدار فون کے جریعہ ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے جتنا ہمیں ملے اتنا دوسروں کو ملنا چاہیے اللہ پاک اس کا آپ کو عجر دے گا تو چلے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں کی وجہارش میں ہوا ساتھ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ